بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to تڑکا نیو اپیسوڈ I hope آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری تمام ریسپیز پسند بھی آ رہی ہوں گی اور آپ اسے گھر بھی ضرور ٹرائے کر رہی ہوں گے تو آج تڑکا کے نیو اپیسوڈ میں میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں ایک نیو ڈیش جو کہ ہے چکن بریڈ پوٹیٹو پکوڑا تو اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے اس میں آٹھ عدد بریڈ ایک عدد لیمون تین سے چار عدد ہری مرچیں ایک کپ وائل چکن ایک کپ وائل پوٹیٹو جسے میں نے میش کر لیا ہے چارٹ مسالہ چاہیے ون ٹیبل سپون ایک عدد پیاس چاہیے چاپٹ کیا ہوا ہرہ دھنیا چاہیے چاپٹ کیا ہوا ایک کپ سپائسز میں سال چاہیے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹیبل سپون ٹومیرک پاوڈر ون ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا ون ٹیبل سپون اور چکن پاوڈر ون ٹیبل سپون دو کپ ہمیں بیسن چاہیے پانی ہمیں حضبے ضرورت چاہیے فرائنگ کے لئے آئل ہمیں حضبے ضرورت چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اس کے اندر ہم یہ بریڈ کے تمام سلائسز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے ڈالیں گے اسی طریقے سے تمام بریڈ کے سلائسز ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے ڈال لینے اب اس کو ہم نے ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ڈالیں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پوٹیٹو بوائل کی ہوا اس کے بعد اس کے اندر جائے گا چکن انیان حرہ دھنیا چار مسالہ تمام سپائسز جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں بیسن جو ہم نے دو کپ لیا تھا ہری مرچیں لیمو کا رس پانی اب ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اگر آپ کو اس میں پانی کم لگے تو اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اگر آپ کو پانی کم لگے تو آپ اس کے اندر پانی اور بھی شامل کر سکتے ہیں ہمارا بیٹر فائنلی ریڈی ہو چکا ہے فرائنگ کے لیے اب ہمیں سب سے پہلے آئل ڈال لیں آگ کو آپ نے بالکل میڈیم کرنا ہے نہ زیادہ تیز ہو نہ زیادہ ہلکی ہو آئل کو اچھی طریقے سے گرم ہونے دیں تھوڑا سا اب اس کے اندر ٹکڑا ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آئل ریڈی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہمارا جو آئل ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر تمام پکوڑے ایک ایک کر کے ڈال لیں موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گولڈن براؤن ہو رہے ہیں اسے ہم نے اچھی طریقے سے گولڈن براؤن کرنا ہے کم سے کم پانسے جسمنٹ لگیں گے یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ہماری ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں شام کے ٹائم اگر کوئی گیسٹ آئے ہو تو آپ اسے فٹا فٹ بنا کے سرف کر سکتے ہیں گھر پہ اسے ضرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹرائے کریں